اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیاریہ سے ہوں گے جی یہ عید پہ میں نے بنایا تھا فرس ڈے بہت یمی قسم کے چنے جو ہم نے نان کے ساتھ سرب کیے تھے تو بہت سارے بنائے میں نے ون کیجی کے قریب چنے بہت یمی بنے بہت مزیدار قسم کے بنے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو بھی اس کی ریسپی دے دوں تو چلنجی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے جی آئل میں ڈالے پیاس پیاس کو ہم نے براؤن کرنا ہے بہت زیادہ گولڈر براؤن نہیں کریں گے ہم لوگ نادر بیارے سے براؤن کرنے کے بعد میں ان سب کو نکال لوں گی پیاسوں کو نکالنے کے بعد میں ان کو ایک کپ دہی ڈال کے اچھے سے میں ان کو گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں اب یہ مسائلے میں اس میں ڈالوں گی دادری مرچ ہے ایک چمچ دو چمچ لال مرچ ہے ایک چمچ کالی مرچ ہے حضی ہے ایک چمچ ایک چمچ دھنیا ہے ایک چمچ زیرہ ایک چمچ نمک ہے پیاز میں نے نکال کے گرانڈ کر لیا ہے اب میں نے اسی آئل میں ڈالا دو سے تین چمچ بڑے ادرک لحسن کا پیسٹ جو کہ میں نے کچھ دنوں پہلے ہی گرانڈ کر کے رکھا تھا وہ جیسے ہی تھوڑا سا براؤن ہوا میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھی کٹوری میں نے ڈال دی اس میں سٹماٹر کا پیسٹ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ہی گرانڈ کیا تھا تو وہ ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو ہم بھون دیں گے بلکل ٹماٹروں کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے میں نے ان کو بھون لیا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست سا اس کی گریوی گریوی بھل رہی ہے اب میں نے اس میں ڈال دی ہے آدھی کٹوری جو میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے بالکل سامنے تو وہ ہری مرچوں کا پیسٹ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو بھی میں اچھے سے بھول لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس قدر زبردست ہماری گریوی تیار ہو رہی ہے چنوں کی جتنی اچھی گریوی ہوگی اپنے اچھے ہی چنیں بنیں گے تو اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں مسالے دوبارہ سے دیکھ لیں کیا کیا چیزیں ہیں ان میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو یہ ساری چیزیں سارے مسالے جو میں آپ کو پہلے گنوا چکی ہوں یہ سارے کے سارے ہم اسی مٹیریل میں ہم ڈال دیں گے جو چولے کے اوپر پک رہا ہے اور یہ ساری چیزیں مسالے ڈالنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے اچھے سے بھون لوں گی یہ دیکھیں بن گئی نا بہت یمی قسم کی ہماری گریوی منٹو اور سکھنٹو میں یہ ہی تو فائدہ ہوتا ہے اگر ہم پہلے چیزیں گرائنڈ کر کے رکھ لیتے ہیں تو ہمیں آسانی رہتی ہے اب یہ جو میں نے ایک کپ دہی میں پیاس جو تھے وہ برائنڈ کر کے رکھیں وہ بھی میں ڈال دوں گی اور پھر ان سب چیزوں کو اچھے سے بھونتی جاؤں گی مسالے بھی بھون جائیں گے اور دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کاری کاری سی ہماری اچھی کونٹیٹی میں بن گئی ہے جی ہماری گریوی اب میں اس میں بوائل چینے ڈال دوں گی یہ ون کے جی چینے ہیں ابلے ہوئے جو کہ میں نے ایک رات پہلے ہی بوائل کر لیے تھے کیونکہ آج عید والا دن ہے اور آج عید والا دن یہ صبح ساڑھے چینے کا ٹائم ہے جب میں چینے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیونکہ ابھی گیسنے بھی آ جانا ہے اور دوسرا قربانی کرنے کے لیے جو پانچے آدمی ڈیرے سے آئیں گے وہ بھی پہلے ناشتہ کریں گے تو اس لئے سب سے پہلے میں ان چینوں کو تیار کروں گی اب یہ میں ان کو بھونوں کی اچھے سے اسی مسالے میں تاکہ یہ اچھے سے رچ بس جائیں سارے اور سارا جو میں نے ہنگری بھی بنائی تھی وہ ان چینوں کے اندر اچھے سے مکس اپ ہو جائے چینے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دبردست اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی تقریبا ہم اس میں ڈالیں گے ڈیرڈ لیٹر کے قریب کیونکہ اس میں نہ ہی ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا رکھنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو بہت گاڑا رکھنا ہے بلکل ڈرائے نہیں کرنا کیونکہ اس کے ساتھ نان سرف ہوں گے اچھی کونٹیٹی کے تل والے نان زبردست قسم کے وہ ہم اس کے ساتھ سرف کریں گے تو اب میں نے اتنا پانی انہف ہے تو میں اس کو پکنے دوں گی تین سے چار بوائل آ جانے دوں گی ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی تین سے چار ہری مرچیں اور تاکہ اچھا سا اس کا وہ آ جائے ہری مرچوں کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ اس شوربے میں آ جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہے اس کی کونسسٹنسی جب میں اس کو پکنے کے لئے رکھ رہی ہوں چار سے پانچ بوائل آنے دوں گی تو یہ ہری مرچیں ڈال دی ہیں ڈنڈی اتار کے تو چلے یہ پک رہا ہے تقریباً اس کو پکتے پکتے ہو گئے ہیں دس منٹ کے قریب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے بوائل آ گیا ہے تو یہ اب لاسٹ ہے جی اب میں نے اس میں ایک چمچ بھر کے کسوری میتھی ایک سے دو چمچ بھر کے کسوری میتھی ڈال دی ہیں تو یہی اس کی فائنل لکھ ہے علیدہ سے میں نے نہیں بنائی کیونکہ اچانک سے ہی گیسٹ آ گئے اور میں نے سرپ کرنا شروع کر دیا تو میں آپ کو پتہ ہی ہے اتنی گیترنگ میں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اس کو کیپچر بھی کرنا ہے تو یہ اچھے مزیدار قسم کے ہمارے چینے بن چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میری رسپی پسند آئی گی